اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا بزیقہ سلا ترداد حضرات میدان محشر کا ایک لمحہ ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا کے ناتیہ کلاب پڑھی جاتی ہیں جو اس کو محبت سے لبریز ہوتے ہیں لیکن اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کی تشریح کی ضرورت ہے واقعی اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شیر پر تقریر کی جائے تو ایک شیر پر بھی پوری تقریر ہو سکتی ہے میرے امام اعلیٰ حضرت بازلِ برہنوی نے آقائے دو دہا کے زندگی مقدس کی حرزہ بھی ایک شیر میں پیش کمنی کی کوشش کی اور ایسے کہتے ہیں کہ لہد میں عشق شہر رخ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق شہر رخ کا داغ لے کے چلے ادھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے کہتے ہیں اے لوگو اپنی آقا کی محبت کو سینے میں بسا لو تو سرکار کی محبت ادھیری تاریخی والے قبر میں روشری کا ذریعہ بنے گئے اب اس کو اگر تشریح کی جائے تو دو تین گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے لیکن دوسرا شیر آقائے دو جہاں کی محبت میں میرے امام نے کہاں اور برزستہ یہ کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاہشر چشم نور کے چلوا فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی سرکار جب آئیں گے آمد سرکار جب ہوگی تو نور کے ایسے چشمیں لہرائیں گے نور کی ایسی روشنی شوائیں آئیں گی کہ بند مومن قبر کے اندر ہوگا تو وہاں تاریخی اور اہرے بن کا وجود ہی نہیں ہوگا ہر چہار جانے اجالہ ہی اجالہ ہوگا اور ایسے ہی سرکار جب میدان محشر میں پہنچے گے تو ہم سب کے حضور کو ہم گڑے داروں سے کدنی محبت اور کتنا پیار کی برزستہ آقائے دو جہاں رب کے حضور کہیں گے چونکہ ہم لوگ سلسلے والے ہیں سلسلوں سے محبت کرنے والے ہیں سلسلوں سے اپنے آبد و منسلک رکھنے والے ہیں کوئی قادری ہے کوئی چشتی ہے کوئی نقشمندی ہے کوئی سہروردی ہے کوئی یارالوی ہے کوئی اشرفی ہے کوئی رضوی ہے کوئی برکاتی ہے کوئی نوری ہے ترے ترے کے سلسلے جتنے بھی سنیلی صحیح العقیدہ پیروں کے ہیں سب برحق ہیں سب کا وجود آقائے دو جہاں کے در اطحر سے ہے اور سب کا سنگم علی شیرِ خدا مشکل کشا سے ہوتے ہوئے یارے یارے غارے مصطفیٰ سیدنا ابو بخصدیق سے ہوتے ہوئے نبی پاک کے ذاتِ اطحر تک ہوتا ہے یہ سارے سلسلے کرمیزانِ محشن میں ایک جھنڈا کے نیچے ہوگے اور جھنڈا قادری جھنڈا ہوگا قادری جھنڈا حسینی جھنڈا کی نیچے ہوگا حسینی ڈھندہ حسنی ڈھندہ کی نیچے ہوگا حسنی ڈھندہ علیوی ڈھندہ کی نیچے ہوگا علیوی ڈھندہ عثمانی ڈھندہ کی نیچے ہوگا عثمانی ڈھندہ فاروقی ڈھندہ کی نیچے ہوگا فاروقی ڈھندہ صدیقی ڈھندہ کی نیچے ہوگا اور صدیقی ڈھندہ لباؤ الحمد کے نیچے ہوگا اور لباؤ الحمد ہم سب کے آقا کے نورانی دست پاک میں ہوگا اور مصطفیٰ جانے رحمت لباو الحمد کو لے کر کے کہیں گے اے مولا یہ صدیق تیرا ہے یہ فاروق تیرا ہے یہ عثمان تیرا ہے یہ علی تیرا ہے یہ سادو سعید تیرے ہیں اے مولا جتنے نیگوں کار ہیں اس تک تیرے ہیں اور جتنے گنہگار ہیں سب میرے ہیں اور برجستہ یہ کہتے ہیں مولا نیگوں کا بخشنا تیرا کام ہے اور گنہگاروں کو بخشوانا میرا کام ہے اسی منظر کو میرے امام نے جب دیکھا کہ سرکار ایسا کہیں گے تو اپنے شیر میں کہتے ہیں کیا ہی ذوق افضا شفاعت کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری واہ ہوا جب نبیہ کو دہا کہیں گے مولا نیگوں کار تیرے گنہگار میرے تو ابو بکر آگے بڑھیں گے اور کہیں گے آقا ہم غار میں آپ کے ساتھ مزار میں آپ کے ساتھ اور آج آپ گنہگاروں کے ساتھ تو آقا ایسا کریں کہ گنہگاروں کے گناہ کس قرض کے طور پر ہم کو دے دیے جائیں اور ہماری نیکیہ ان کو دے دی جائیں گے عمر فاروق بھی یہی کہیں گے عثمان غنی بھی یہی کہیں گے تمامینے کو کار یہی کہیں گے تو آلہ حضرت کہتے ہیں آقا آپ کے شفاعت کرنے کا انداز کتنا نورانی اور افانی رہ سانی ہے کہتے ہیں کیا ہی زوق افضا شفاعت ہے تمہاری باہوا قرض لیتی ہے گنہ پر ہیزگاری باہوا جب نبی یہ دو جہاں یہ کہیں گے تو میرا رب کہے گا میرے حبیب غم مت کرو فکر مت کرو سادو سعید میرے تلحہ زبیر میرے ابو بکرو عمر تیرے اے میرے حبیب نے تو کار میرے لیے ہیں اور گنہگار تیرے صدقے میں تیرے صدقے میں بخشش کے حقدار میری بارگاہ کے وہ بھی ہیں چنانچہ نبی یہ دو جہاں کا فیضان ایسا جاری ہوگا کہ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب سب کو لے کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے مالک جنت دروغ جنت جنت کا دروازہ کھولے گا اور آقا دو جہاں سب اپنے غلاموں کو کوہیں کہیں گے میرے ساتھ آتے جاؤ جنت میں داخل ہوتے جاؤ اور حال تو یہ ہوگا کہ نبی یہ دو جہاں کی رفاقت و صحبت میں دیوانیں آگے بہتے جائیں گے تو اے نبی پاک کے پیارے شہدائیوں اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا ہے کلو نفسی ذائقت الموت ہر نفس تو موت کا مداتک نہیں ہے ہم موت سے کس کو رستگاری ہے آج وحد و کل ہماری باری ہے ہم سب کو اس کی تیاری کرنی جاہیے اللہ نے سانس دیا ہے تو ہر سانس کو صحیح انداز سے لو رب نے قدم دیا ہے تو ہر قدم کو پاکیزہ انداز سے اٹھاؤ اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کرو رب نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں سے پاکیزہ چیزوں کو دیکھو میرے رب نے کان کو بخشا ہے تو کان سے اچھی چیزوں کو سنو ورنہ حال کیا ہوگا اگر دلدل میں فسر ہوگے تو دلدل میں فسرے کا حال کیا ہوتا ہے یہ آپ سب کے نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے حضرات یہ دنیا ہمارے اور آپ کے قدموں کے پیچھے رہنے والی دنیا ہے ہمارے اور آپ کے پیچھے رہنے والی دنیا ہے دنیا کے حصول کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم دنیا کو ہاتھ کر لیں اس کے بعد یہ دنیا ہمارے زیرے نگی رہے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے رب تعالیٰ جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلد دیتا ہے یہ دنیا ایسی ہے دنیا آنے کے بعد میں بھی لوگ دنیا کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں لاکھوں کڑوروں روپیاں کمانے والے لوگ موت کے چنگل سے بچ نہ سکے بڑے بڑے علم و ہنر والے لوگ موت کے چنگل سے بچ نہ سکے بڑے بڑے طاقت و قوت والے لوگ موت کے چنگل سے بچ نہیں سکے جاؤ قبرشتان میں بڑے بڑے پہلوانوں کی قبروں کو دیکھو آواز دو اے قبر میں سونے والے تیری طاقت کہا ہے آواز آئے گی موت نے تیری طاقت کو ختم کر دیا ہے علم و عمل والوں کو کہو سمہارا علم و عمل کہا ہے آبازائی موت نے سب کچھ ختم کر دیا ہے یہ موت آتی ہے تو حضرات آنے کے بعد میں ہماری طاقت و قوت کو ختم کر دیتی ہے موت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اچھی چیزوں کا احتمام کرنی چاہیے اور کارے خیر میں حصہ لینا چاہیے ورنہ یوپی کے حالات ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہیں کس طرح ظلم و ستم کی ہوائیں لوگوں نے پہلے لوگوں پر ڈھالی ہیں اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ کیسا کیسا دردناک واقعہ ہو رہا ہے یہ آپ کے نظروں کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے تیرہ ہزار کا عورت مالک پیسے رکھنے والا وہ بھی بے آبو گیا ہو کر کے مفلوق الحال ہو کر کے ایسے حال میں اپنی موت کا سامنا کرتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتا ہے یہ مار رہ جائے گا یہ دولت رہ جائے گی یہ سیاست رہ جائے گی یہ سیاست رہ جائے گی دنیا کی ساری قروت رہ جائے گی اگر ایمان آپ کے پاس ہے تو آپ کامیاب ہو عمل آپ کے پاس ہے تو آپ کامیاب ہو نخوف خودہ آپ کے پاس ہے تو آپ کامیاب ہو قرآن کی تلابت کی بہاریں آپ کے پاس ہیں تو آپ کامیاب ہو